بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پاسپورٹ کو پر لوگوں کے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے رینوال کو لے کے ہم اس پر بات کریں گے پہلے ہم بات کریں گے نقل معلومات کے بارے میں اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ لوگوں کے جو سعودی عرب سے باہر گئے چھٹی پر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپل کسی بھی کنٹری کے ہیں وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد ان کا پاسپورٹ ایکسپیر ہو گیا پاسپورٹ ایکسپیر ہونے کے بعد جسی مہ لیے if volt واہاں chhti گئے تو اس کے بعد وہاں ان کی کوئی پرابلم آگئے اس کے بعد وہ نہیں آپ آئیں اس کے بعد ان کا ویزا فیر سے بڑھا اور جب تک ویزا باہر تھا ان کا پاسپورٹ ایکسپیر ہو گیا دو چار چھنے ایک پاسپورٹ باقی تو وہ ایکسپر ہو گیا تو انہوں نے نیا پاسپورٹ اپلائی کیا پندرہ بیس دن میں آپ کی کنٹری میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے پاسپورٹ بنا لیا تھا اب اس کے بعد ان کو جو ڈاؤٹ ہے یہ کہ نقل معلومات کیسے ہوگی اگر ہم ائرپورٹ پہ جاتے ہیں ائرپورٹ پہ جانے کے بعد کہیں ہم سے کوئی پرابلم نہ ہو ہم سے ہمارا ویزا اسٹم جو ہے پرانے پاسپورٹ پہ ہے نئے پاسپورٹ پہ نہیں ہے کہیں ہم کو پھر نئی کوئی پرابلم نہ آجائے فیس نہ ہو جائے میگریشن نہ ہو ہم کو سعودی عرب میں انٹری بہت زیادہ لوگوں کے سوال ہے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے تو یہ کیسے سسٹم کیا چیزیں ہیں ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اگر آپ سعودی عرب میں ہیں اس کے بعد پاسپورٹ بناتے ہیں تو اس کے بعد نقل معلومات کے بارے میں جو بات آتی ہیں لوگوں کے لوگوں کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں نقل معلومات کیسے ہوگا کہاں جانا پڑے گا ساری چیزیں نقل معلومات جو تھے پورانے الفاظ تھے پورانے الفاظ کہنے کا مطلب یہ پورانا پورسیدر تھا نقل معلومات جس ٹیم ڈیجیٹل سسٹم سعودی عرب میں نہیں تھا اس چیز کو دھیان رکھی میں کیا بوٹ ہوں کہ جس وقت سعودی عرب میں ڈیجیٹل سسٹم نہیں تھا اس ٹیم پاسپورٹ بنانے کے بعد آپ کا کفیل آپ کا پاسپورٹ لے جا کے جاؤداد میں اس کی انفرمیشن سبمیٹ کراتے تھا میرے بندے کا پرانا پاسپورٹ ہے یہ نئے پاسپورٹ ہے اس کی معلومات کر رہا ہے یہ پرانا پورسیدر تھا ساری چیزیں آپ سعودی عرب میں آن لائن ڈیجیٹل سارے دنیا ہی میں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں جیسے یہ آپ کا پاسپورٹ بناتے ہیں سعودی عرب میں آپ کسی بھی سٹی سے ہوں دمام ریاض جہاں بھی ہیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ پاسپورٹ بناتے ہیں آپ کے پاسپورٹ کی نقل معلومات 24 آورز میں یا 48 آورز کی اندر اندر آپ کے ساری چیزیں آپ کے افشر میں آپ کے توا کلنا میں آپ کے سامنے ساری چیزیں شوکنے کچھ لوگوں کو سات آٹھ دن بھی لگ جاتا ہے کچھ آدمی لوگوں کو دس بارہ دن میں بھی اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو میرے سامنے کیسز ہیں ان کا اکامہ ختم ہونے والا تو انہوں نے پاسپورٹ بنایا جب ان کا اکامہ رینوال ہوا تو سیم سیم اکامے کے ساتھ ساتھ پوری انفرمیشن آٹومیٹکلی افشر میں آگئی ان کا نیا پاسپورٹ نمبر ساری چیزیں ان کے سامنے نیا ویلیڈیٹی سارے کیسے سامنے یعنی کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کا نقل معلومات نہیں ہوتا فور ایکزامپل آپ کا نقل معلومات نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سیمپل ہی اپنا پرانا پاسپورٹ اور نیا پاسپورٹ دونوں اپنے کفل کو دینا ہے وہ اپنے افشر سے آن لائن آپ کی ساری انفرمیشن وہاں سبمیٹ کر دے گا اب اس کے بعد جو لوگوں کے ڈاؤٹ ہے کہ میرا ویزا جو ہے پرانے پیش اسٹمپ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میرا ویزا دیکھ سکتے ہیں میرا ویزا پرانے پیشٹمپ ہے اب میں نے نیا پاسپورٹ بنایا ہے اب نیا پاسپورٹ میرا ویزا کیسے آئے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کرنوں اب ہم بات کریں گے ان کی جو لوگ گھر پہ گئے ہیں اور وہ چھٹی پہ گئے تھے ان کا ٹائم ختم ہو گیا اور نیا کامہ بڑھا ہے اس کے بعد سے جو نیا ان کا پاسپورٹ ہے وہ بھی رینول کر آیا انہوں نے رینول کرانے کے بعد ان کو ٹینشن ہے کہ ہم جب سوڑی رب جائیں گے تو ہم کو کوئی پرابلم نہ آجے کوئی پرشانی نہ آجے ان کے لیے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل چیز ڈیجیٹل جیسی آپ کا پاسپورٹ وہاں آپ کی آفیس سے بنے گا چاہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال کسی بھی کنٹری میں سے آپ کا پاسپورٹ بنے گا آپ کی پاسپورٹ آفیس سے انڈیا میں پاسپورٹ سیوہ کیندر ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں ہر جنگہ ہوتے ہیں تو آپ کے جیسے ہی نیا پاسپورٹ بنے گا ٹھیک ہے ویسے ہی ساری انفرمیشن آپ کی جہاں کے پاسپورٹ چاہے کناڑا کے ہو چاہے سعودی ارب کے ہیں چاہے یوروپ کے ہو چاہے بہرین کے ہو چاہے عرب ملک کے کسی کنٹری کے ہو ساری انفرمیشن آپ کی اٹھا کے آٹومیٹکلی ان لوگ سبمیٹ کر دیتے ہیں نئے پاسپورٹ کے اوپر یعنی آپ کا پرانا پاسپورٹ کینسلی آٹومیٹکلی ہو جائے گا اب اس کے بعد جب ائرپورٹ پہ جائے گا پرانے پاسپورٹ آپ کے ویزا اسٹمپ ہوتا ہے تو آپ کو دونوں پاسپورٹ کو اس ٹیپ سے اٹیچ کر رکھ کے لے کے جانا ہے آپ ان کو پاسپورٹ دیجئے گا ایمیگریشن کا ٹائم میں ایک چیز کا خیال آپ کو بہت ضروری رکھنا ہے کہ جب ان لوگ ایمیگریشن کر رہے ہیں تو ان کو اسپیشلی ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یا چیک کر لینا اسی ٹیم جو پاسپورٹ دیں گے یا ان کو بتا دینا ہے کہ میرا پاسپورٹ نیا ہو سکتا ہے پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے پرانے ہی پاسپورٹ کا ایمیگریشن ایگزٹ لگا دیا جاتا ہے یعنی ایگزٹ ٹرینٹی یعنی جسے ہم لوگ بولتے ہیں سعودیر میں آنے کا یا سعودی عرب میں آپ کسی اپنے کنٹری سے آ رہے ہیں تو ان لوگ کیا کرتے ہیں ایمیگریشن جو مہر ہوتی وہ پرانے ہی پاسپورٹ کے پنے پر لگا دیتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے تو اسپیشلی یاد ہے کہ جب مانگیں گے تب ان کو پرانا دیجئے گا یہ بھی کر سکتے ہیں یہ سب سے اچھا ہے کیونکہ دونے ساتھ دے دیں تو ہو سکتے جلدی بازی میں وہ گربار کر دے شاید تو اس لئے آپ کوشش کیجئے گا کہ نئے پاسپورٹ ان کو دیجئے جب پرانا مانگیں گے تب آپ ان کو دیجئے تو وہ نئے پاسپورٹ پر آپ کا ایمیگریشن آپ کا مہر لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہو کیونکہ بہت زیادہ لوگ کی کیسے ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو پرانے پاسپورٹ پہ ہی ان لوگوں نے جلدی بازی میں مہر لگا دیا اس کے بعد سے پھر اور پرابلم شروع ہو جاتی ہے سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے کہ آپ پرانے پر کیسے لگا لیے آپ کیسے آگئے ہیں پھر بہت زیادہ ہے سمجھ لیے کہ آپ کے لئے مصیبت سب سے بڑی خڑی ہوگئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو لوگوں کے سوال ہیں کہ میرا ویزا نئے پاسپورٹ پہ آجا کیونکہ لوگوں کے سوال تو سوال ہی ہوتے ہیں ان کو بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہوں تو لوگوں کے سوال ہیں کہ میرا ویزا اگر میرا نئے پاسپورٹ بیادہ زیادہ اچھا رہتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں زیادہ آپ لیے کہ اچھا ہوگا جب آپ پرانا پاسپورٹ کینسل کراتے ہیں نئے پاسپورٹ بناتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹمپ لگایا جاتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پرانا پاسپورٹ کینسل ہوگیا ہے نکہ ہے اور لوگیا ہے پاسپورٹ کینسل کرvagی ہے مطلق کوئی بھی چیز ہے آپ کا سارے چیزیں decentralized یعنی passport کینسل ہوگا ہے passport کے اوپر کوئی بھی ویزا ہے سب کچھ Corey ہے یعنی آپ کو اس ٹیئنشن نہیں لیا ہے آپ کا نیا پاسپورٹ ملے گا آپ کو ٹیئنشن نہیں کہیں رہے کہ آپ کو ویزا اسٹمپ نہیں کر آنا ساری چیز آن لائن ہے جیسے آپ کا نیا پاسپورٹ نمبر جہاں بھی ڈالے جائے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں آپ کی پوری انفرمیشن ہے جائے گا آپ کس کفیل کے اندر میں ہیں کہاں کہاں فیملی ویزی ویزا تھا تو ویزی ویزا تھا اے ٹو زیت ساری چیزیں آپ کے سامنے وہاں ان کو شو کرے گا یعنی آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اب آپ انڈیا سے یا پاکستان سے سعودیو کے ٹیول کر رہے ہیں تو نقل معلومات کے بارے ہم زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پاسپورٹ جب کینسیل ہوگا پرانا والا نئے پاسپورٹ پر ساری انفرمیشن آپ کو سبمیٹ ہو جائے گی تو آئی ہوپ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی پاسپورٹ کے بارے میں آپ کے بہت زیادہ ڈاؤٹ تھے کہ نئے پاسپورٹ کے بعد کیا کیا پرابلم آنے والی ہے تو سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور من میں کوئی کنفیزنگ ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کومنٹس کیجئے گا کوئی بڑا سوال کوئی بڑی کنفیزنگ تو میں نے آپ لوگوں کے لئے اپنا ورس اپ لنگ نیچے ڈسکیپسن مینشن کر کر رکھایا آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے بہتر سے بہتر اچھی سچی مدد کرنے کے لئے تب تک رہے کے بہتر خیال اللہ حافظ